اسلام علیکم کیسے ہیں سب آپ لوگ امید ہے سب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج دیکھیں ہماری باری آ گئی کہ آج ہم مہندی آرٹ سٹارٹ کریں گے اور لاز جو میں نے آپ کو بتایا تھا بنچز بنانا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ہینڈ پہ بتاؤں گی تو آپ لوگوں کو کیا کیا چاہیے ہوگا آپ ایک ہارڈ بوٹ لے لیں ایک کمپیوٹر پیپر لے لیں جو بھی آپ کے گھر میں ہو اور اس کو اس طرح اپنا ہینڈ رکھ کے اس پہ اس طرح سے ہینڈ کا سکیچ بنا لیں اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے آپ کو ایک مہندی کون چاہیے اور اب آپ دیکھیں میں اس کے سینٹر میں کس طرح سینٹر بنچ بناتی ہوں آپ دیکھیں میں کس طرح سینٹر بنچ بناتی ہوں آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم اس طرح سے اس کے بیچ میں راؤنڈ بنائیں گے یہ ہم نے راؤنڈ بنا لیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بلکل سینٹر میں ایک راؤنڈ بنا لیا ہے اب اس کے بیچ میں میں ایک پیارا سا فلاور بناؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں اس کے بیچ میں پیارا سا چھوٹا سا فلاور بناؤں گی یہ فلاور بن گیا اب یہاں پہ اس کو میں فنش کروں گی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی فلاور یا بنچ بناتے ہیں تو اس کی آؤٹ لائن کو فنش کرنا ہوتا ہے اس کو ہمیں فنش کرنا ہوتا ہے ہم اس کو ایسے فنش کریں گے یہ آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کیسے میں اس کو فنش کر رہی ہوں اچھی طرح سے ہم اس کو فنش کریں گے اب آگئی آپ کو بات سمجھ میں اب اس طرح سے ہم راؤنڈ کٹ بنائیں گے گول سپائرل بنائیں گے ٹھیک ہے نظر آرہا ہے آپ سب کو میری پیاری پیاری سٹوڈنٹ جتنی بھی ہیں جنہیں مہندی کا شوق ہے یا جن کی مدرز ہیں جو مہندی آرٹ سیکھنا چاہتی ہیں تو آج آپ دیکھیں میں آپ لوگوں کے سامنے لائیو جو ہے وہ کس طرح سے بنچ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ایسے دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھیں نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ایسے اس طرح سے یہ گول گول سپائرل آپ کو نلچے کرو نا نلچے کرو گول گول سپائرل آپ کو سارے میں بنانا ہے ٹھیک ہے ایسے آپ بنائیں گے ٹھیک ہے ایسے آپ بنائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سپائرل جو ہے بنانے کے بعد اب ہم اس کو فنش کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھے گا میں کیسے اس کو اس طرح سے راؤن بنا کے فنش کریں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو راؤن بنا کے فنش کریں گے ہر بنچ میں جو ہے اس کے موٹف کو نیٹ اینڈ کلین بنانا ہوتا ہے تاکہ بہت ہی اچھا آپ کا مہندی میں ڈیزائن لگے ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیزائن نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوتا اور جب کلر آتا ہے نا تو سب پھیلا پھیلا ہوا لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے بنا لیا ہم نے یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ایسے بنائیں گے ہم ٹھیک ہے اب اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ ایک راؤن بنا لیا ہے راؤن بنانے کے بعد اب ہم اس کے بیچ میں سرکلز یا لائننگز بنائیں گے لائننگز نہیں بنانی تو آپ اس کے اندر فلنگ کر لیں میں لائننگز بناؤں گی آپ دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں اس طرح سے موٹی موٹی میں اس کے اندر اس طرح سے لائننگز بناؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ٹھیک ہے